آج جو ندھی آپ کے نکٹ کارکرام تھا تیرہ تاریخ کو دسمبر ہم نے ویسے نوملی دس تاریخ کو ہر مہینے یہ کام کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں وزیٹر آفیس آتے ہیں ان کی سمسیاں کو بھوشنی دیتے ہیں جو بھی سمسیاں یا ایشو ہے یا کوئی رہتا ہوا کام ہے باقی کام ہے اس کو ہم پریاز کرتے ہیں کہ سیم ڈے تدکال اس کو سیوا دے کے ان کے کام کو نپٹایا جائے ایک جامپل سے میں بتاؤں گا کہ یہ کھونی نالا میں جو ڈیتھ ہو گئی ورکرز کی کرنل ایکسیڈنٹ میں تو یہ محمد اشرت صاحب جو تھے اور ایک مدسر جی دو لڑکے لوکل تھے مائی دوہزار بیس میں ایک درگٹنا میں ان کی مرتی ہو گئی آسامیق یہ لوگ پانچ اپریل کو انہوں نے کارے لے جوائن کیا تھا کارے گرھن کیا تھا پت کمپنی نے کیونکہ پی ایف اور پینشن کا پیسہ جمع کر دیا تھا تو ان کی پریوار کو انٹائٹلمنٹ تھا پینشن کا یہ کام ہونا تھا ہیدر آباد سے کیونکہ سرلا پروجیکس پرائیویٹ لیمیٹڈ کا پی ایف ہیدر آباد سے کورڈ ہے تو یہاں سے ہم نے سارے فارم بھروا کے ہیدر آباد کارے لے کو بھیجے اس کارے لے نے ان کا آئی ڈی ایس بنا کے پینشن کی پروسسنگ کر کے اس واپس جمع کو کاغذ بھیجے کیونکہ پینشن جو ہے اسی کارے لے سے نرگت ہونی تھی کیونکہ ورکر کا پریوار جمع کشمیر میں رہتا ہے تو جب وہ سہنانترن ہو کے پیپر ہمارے پاس آگئے تو اکٹوبر میں مہا میں ہم نے محمد اشرت صاحب کے پریوار کو پینشن دی جس میں لگ بگ چار ہزار تین سو سے اوپر پینشن بنی ہے بچوں کی اور ویدوہ کی ملا کے یہ پینشن ان کو اگلے پچیس سال تک چلتی رہے گی بعد میں بچوں کی پینشن بند ہو جائے گی اور تو کیونکہ ساماجک سرکشہ کے بہت بہت پورن سکیم ہے یہ ایمپلائیز پینشن سکیم جس کو ایپی افو گورن کرتا ہے ایپی افو یہاں سے رن کرتا ہے تو اسی طریقے سے ایڈی ایسکی میں ہماری جس میں ادھیکتم لاپ جو ہے ورکر کو وہ سات لاکھ کا ہے کئی ایسے مرتیو دعوے ہیں جو ہمارے ہاں جن کو ہم نے سیوہ میں مانتے ہوئے آدیش دیا لگ بگ ساڑھے چار چار لاکھ روپے کی انشورنس کی راشی ہم نے نرگت کی اسی کاریلے سے بنیال چھتر میں یا آنے چھتروں میں بھی اور اس کا ادھیکتم لاپ جو ہے وہ سات لاکھ روپے ہے اور اگر کوئی ورکر بھوش ندی کی راشی ایک سال تک لگاتار جمع کرتا رہتا ہے تو انشورنس کی مینیمم دھائی لاک کی راشی ملنی ہی ملنی ہے پریوار کو تو یہ آپ کے مادیام سے میں سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ ہر ایمپلائیر کا یہ دائیتو ہے خاص کر کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ جو ٹننلز میں کام کر رہے ہیں جو ہائیڈرو پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں وہاں میں لگتار دورے کر رہا ہوں میں پھر جاؤں گا وہاں کچھ ورکرز کو بھوشنیدی کا لاپ نہیں دیا جا رہا تھا یہ میں ابھی کھڑی میں گیا تھا وہاں پہ مجھے شکایتیں ملی ہیں سمیہ پہ بھی پی ایف نہیں بھر رہے ہیں تو پرنسپل نیوکتاؤں سے میرا انڈروڈ ہے کہ وہ ہر ٹھیکے دار کا ڈیٹا چیک کریں ریکارڈ چیک کریں اور سنشت کریں کہ پرتی مہا پینچن اور پی ایف کا پیسہ ورکر کا جمع ہو گیا ہے ان کے یونیورسل اکاؤنٹ میں ڈسٹر ہو گیا ہو تاکہ کوئی گھٹنا ہونے میں ورکر کے لائف لانگ پینچن ملتی رہے ہیں ٹیک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 9728253663 پر